نیچر خوبصورت اور حیرت انگیز ہے قدرت اجائبات پیدا کرتی ہے لیکن بعض اوقات یہ یقین کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم کچھ ابنورمل چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے پر مجمور کرتی ہیں فطرت کے ان حیرت انگیز چیزوں کی طرح ان پر یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ تمام چیزیں حقیقی اور سچی ہیں آج آپ اس ویڈیو میں دس ایسی ہی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر دس موویز میں تو ایسے سین ہم نے کئی بار دیکھے ہوں گے جن میں مونسٹرز زمین کے اندر بنا کسی رکاوٹوں کے ٹرائول کر رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں پر اپنا خوف بٹھا دیتا ہے لیکن اس فوٹیج میں دیکھا جانے والا یہ سین کسی مووی یا مونسٹر کا نہیں بلکہ یہ ایک ریل سین ہے میگا پروجیکٹس کی کنسٹرکشنز میں زمین کے اندر ہیوی پائپ لینڈز کی انسولوشن کے دوران پتھریلی زمین کو نرم کرنے کے لیے اس میں ایکسپلوسفز لگائے جاتے ہیں جس کی مدد سے زمین کے اندر موجود پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اور بعد میں ایکسکویٹر کی مدد سے بہ آسانی کھدائی کی جاتی ہے نمبر نو بچپن میں آپ نے بلبلے یعنی ببلز تو ضرور بلو کر کے بنائے ہوں گے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر یہ ببل بلکل فیک لگے گا لیکن حقیقت میں یہ فیک نہیں ہے اور آپ نے شاید ہی اتنا بڑا ببل دیکھا ہو نارمل ببلز کے اندر ہوا ہوتی ہے اور ان کی آوٹر لیئر پر سپیشل لکوٹ کی کوٹنگ یہ لکوٹ خاص طور پر ڈش واشنگ لکوٹ سے ملا کر بنایا جاتا ہے اسی میتھڈ کو استعمال کر کے اس شخص نے بھی یہ ببل بنایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ببل کے اندر دھوان کیسے ڈالا گیا اس کا جواب بھی کافی سمپل ہے پہلے کسی ویب کے ذریعے دھوان بنایا گیا اور پھر وہی دھوان اس ببل میں بلو کیا گیا نمبر آٹھ اگر کسی پتے کو پانی پر رکھا جائے تو یقیناً وہ پانی پر تہرتا رہے گا تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس پتے کی دم پر جب یہ لکوٹ گرائے جاتا ہے تو یہ منی موٹر بورٹ بن جاتا ہے اصل میں یہ لکوٹ کوئی اور لکوٹ نہیں بلکہ بالپوائنٹ کی انک ہے کیونکہ بالپوائنٹ کی انک میں پانی کے مقدار کم ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کی دینسٹی بھی پانی سے مختلف ہوتی ہے مختلف دینسٹی کی وجہ سے یہ انک پانی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور پتے کو آگے کی طرف پش کرتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے پتہ موٹر بورٹ کی طرح آگے بڑھتا ہے نمبر سات ظاہر ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ منظر ہر کسی کو بلکل فیٹ لگے گا لیکن جب یہ آدمی انڈوں کو ایک پوزیشن میں ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کرتا ہے تب ہی سارا شک دور ہو جاتا ہے جس جگہ پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہاں کا ٹیمپریچر منفی 32 دیگری سینٹی گریٹ ہے یعنی یہ جگہ ایک آم فریزر سے بھی تین گناہ زیادہ تھنڈی ہے جہاں پر کسی بھی چیز کو فریز ہونے میں صرف چند سیکنڈ سے ہی لگتے ہیں لیکن انڈوں کو اس طرح آلائن کرنے میں صرف ٹیمپریچر کا ہی کمال نہیں ہے اس کا زیادہ کریٹ بنانے والے کو بھی جاتا ہے جس نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے ان بیٹس کی مدد حاصل کر کے ان کو آلائن کیا نمبر چھے پہلی نظر میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نیچرل بارش نہیں بلکہ یہ کسی فلم کی شوٹنگ کا حصہ ہے جس میں فیک بارش کا سین بنایا جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سین بلکل بھی فیک نہیں ہے بلکہ اصلی بارش کا ہے جی ہاں عام طور پر بارش ایک بہت بڑے ایریا کو کور کرتی ہے لیکن آخر کہیں نہ کہیں اس بارش کا کوئی کنارہ تو ہوگا یہ ویڈیو اسی بارش کے کنارے کی ہے جس کو ایج آف رین فول بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ پانچ سو یا ہزار نہیں بلکہ یہ سٹیچو لاکھوں پیپرز کو ملا کر بنایا جاتے ہیں بے شمار کاغذوں کو ایک ساتھ گلو کی مدد سے پہلے جوڑا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی کا کام کلاکار اپنی مہارت سے ان کو مختلف سٹیچوز کی شکل دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق ان پر پینٹ بھی کیا جاتا ہے سٹیچوز کمپلیٹ ہونے پر جب ان کو کھولا جاتا ہے تو یہ انتہائی سیٹسفائنگ منظر پیش کرتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان کاغذوں کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ واپس اپنی شکل میں ڈھل جاتے ہیں نمبر چار بارش کے موسم میں ریمبو تو اکثر آپ نے بھی کئی بار دیکھے ہوں گے سات کلرز والا ریمبو تب ظاہر ہوتا ہے جب سورج کی شوائیں ہوا میں موجود ووٹر ڈروپلٹ سے ہو کر گزرتی ہیں یہ ریمبو ہمیں اکثر ہاف سرکل میں ہی دکھائی دیتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ریمبو ہاف سرکل نہیں بلکہ فل سرکل ریمبو ہوتا ہے جی ہاں زمین سے دیکھنے پر تو ریمبو ہمیں آدھا دکھتا ہے دران سے ریکارڈ کیے جانے والی اس فٹیج میں انتہائی خوبصورت پورا گول ریمبو سرکل دیکھا جا سکتا ہے نمبر تین کیلیفورڈیا میں موجود لیک بیریسا کا یہ خوبصورت منظر دس سالوں میں صرف دو بار دیکھنے کو ملتا ہے اصل میں یہ بیریسا سپلوے کہلاتا ہے جو اس لیک کے ساتھ ہی بنے مونٹی چیلو ڈیم کے دوران ہی بنائے گیا تھا اس کا مقصد ڈیم میں جمع ہو جانے والے ایکسٹر پانی کو باہر نکالنا ہے تاکہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے نہ ہی ڈیم کی والس کو نقصان پہنچے اور نہ ہی پڑوس کے علاقوں میں پانی پھیلے جیسے ہی اس ڈیم کا لیول چار سو چالیس فیٹ تک پہنچتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس سپلوے سے ہوتا ہوا ایک قریبی ریور میں چلا جاتا ہے پچھلے اکتر سالوں میں صرف چوبیس بار ہی یہ سپلوے کام میں آیا ہے جب بھی وارٹر لیول چار سو چالیس فیٹ کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو انتظامیاں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر دیتی ہے تاکہ لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھ سکیں نمبر دو چائنیز پولیس میں برتی ہونے کے لیے آفیسرز کے اتنی سخت ٹریننگ کی جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی اکثر لوگ پولیس میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں منفی اکتیس ڈگری سینٹیک ریٹ میں یہ ہے ٹریننگ کا مشکل ترین حصہ جس سے زیادہ تر آفیسرز گھبرا جاتے ہیں اور اپنی ٹریننگ ہی چھوڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ مارشل آرٹس اور روب جمس تو ہوتی ہی ہیں لیکن ٹریننگ میں ایک ایسا پارٹ بھی ہوتا ہے جس کو پرفارم کرنا انتہائی خطرناک سنجھا جاتا ہے جی ہاں پولیس آفیسرز کی ٹریننگ میں ہیوی بائکس کو گیلی روٹ پر ان ٹریننگ کونز کے بیچ سے گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی انتہائی تیزی میں لیکن ٹریننگ کے بعد آفیسرز کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ سنکرنائز پیٹن میں ٹریننگ کونز کے بیچ سے ہیوی بائکس گزار سکتے ہیں یہ ٹریننگ چوروں کو پکڑنے میں بہت کام آتی ہے نمبر ایک کنسٹرکشن اور ڈگنگ کے دوران استعمال ہونے والے ٹرکس ہزاروں کیجی وزن اٹھانے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن یہ ڈرائیور جو ٹرک ڈرائیف کر رہا ہے وہ کوئی عام ٹرک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مائننگ ٹرک ہے جو کیٹ کے سیون نائن فور کے نام سے جانا جاتا ہے اور جسے ایک امریکن کمپنی کیٹرپلر نے بنایا ہے یہ ٹرک ایک ڈبل سٹوری گھر جتنا بڑا ہے اور اس کا وزن پانچ لاکھ کلو یعنی پانچ سو ٹن سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً دو بوئنگ ائرکرافٹ کے وزن کے برابر بنتا ہے اگر صرف اس کے ایک ٹرائر کی بات کی جائے تو یہ تین ہزار آٹھ سو کلو جتنا وزنی ہے فیکٹری میں اس ٹرک کی منفکچرنگ کے بعد اس ویڈیو میں پہلی بار ٹرک کو چلاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرک خصوصی طور پر آسٹریلیا کی ایک کول کمپنی جس کا نام میڈل ماؤنٹ کول ہے ان کے لیے بنائے گئے جب وہ مائننگ کے دوران خود پر سے اوور برڈن ہٹانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کے ہیسٹنگ ڈیرنگ جو ان کے علاقے کے کیٹ کے لوکل ڈیلرز تھے ان سے رابطہ کیا انہوں نے جب ان کی سائٹ پر جا کر معاینہ کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ کمپنی کی پیداوار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور زیادہ کارامت کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے ان کی سائٹ کے لیے ایک بہترین ٹرک بنا کر دیا جو K794 کے نام سے لاؤنچ کیا گیا ان ٹرکوں پر کیٹرپلر ہائی پرفارمنس باڈیز ہوتی ہیں جو کسی بھی طرح کا لوڈ اٹھانے کے لیے اینی ٹائم اویلیبل رہتے ہیں امید ہے انفوٹینمنٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں گے آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اپنی دوسری شاندار ویڈیو میں